موسیقی جن کو میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم خبریں ہیں ایک تو یہ ہے کہ گلوبل ویلیج جو دبئی میں ہے جہاں پر دنیا کے مختلف ممالک کے جو ہیں وہ پرمنٹ جو سٹالز آپ کہہ لیں یا پیویلینز کہہ لیں جو بنی ہوئی ہیں یعنی ایک قسم کا منٹی کلچرل ایک جگہ ہے اس کے ٹکنوں میں اس کی فیس میں کیوں اضافہ کیا جا وہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے ایکٹر انڈیا کے معروف اداکار کنگ خان یعنی شاہ رخ خان ان کے صاحبزادے گرفتار ہوئے ڈرگز یعنی منشیات کے سمیت یہ کیا واقعہ ہے اس حوالے سے اگر آپ کہنے تو پہلے یہ واقعہ شیئر کر دیتا ہوں یا گلوبل ویلیج میرے خالے مختصرا گلوبل ویلیج کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گلوبل ویلیج جو ٹکٹ کی جو پرائس ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن یہ اضافہ کیوں کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر سال اکتوبر کے آخر میں یہ ایونٹ جو ہے بلکہ یہ گلوبل ویلیج کو کھولا جاتا ہے کہ گرمی کے موسم میں وہاں پر گلوبل ویلیج میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی تو اس سال بھی چھویس اکتوبر سے میرا خیال ہے مارچ بلکہ اپریل کے واس تک یہ گلوبل ویلیج جو ہے وہ کھولا رہے گا شاید رمضان کے مہینے تک یا رمضان کے آغاز تک گلوبل ویلیج کھولا رہے گا اب گلوبل ویلیج کی جو آن لائن جو ٹکٹس ہیں اس کی جو پرائس ہے وہ ہے پندرہ دھرم اب یہ چیزیں میں آج کل اس لیے زیادہ دلچسپی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یو اے یا دبی جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں یا جائیں گے تو ان کے لیے یہ انفرمیشن ہونی چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی جگہ دیکھنے کے قابل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میریکل کارڈن گلوبل ویلیج یعنی ایکسپور 2020 کے علاوہ ان جگہوں کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے گلوبل ویلیج میں جب آپ جائیں گے تو آپ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے جو پیویلینز ہیں ان کے جو ایلینز بنے ہوئے ہیں ان کی آپ سیر کر سکتے ہیں ان کے کھانے انجائے کر سکتے ہیں ان کے کلچر کو انجائے کر سکتے ہیں ان کے علاقے کے ملبوسات خرید سکتے ہیں یہ ایک مزے کی جگہ ہے تو بیس درم اس کا ٹکٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ گلوبل ویلیج جا کر گیٹ پر ٹکٹ خریدیں گے تو اس کی قیمت ہوگی بیس درم اور پھر جو ایک سائیکل رکشہ ہے اس پر بیٹھ کے آئیں گے تو برخلے چار پانچ درم اس کے ہیں کیونکہ پارکنگ دور ہے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سائیکل رکشے کی سواری بھی انجائے کریں اب مجھے نہیں پتا اس کا قرائے میں اضافہ کیا گیا ہے لیکن اگر آپ آن لائن ٹکٹ خریدیں گے تو وہ پندرہ درم اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہاں تھی گلوبل ویلیج کی انتظامیاں اس بات کی حصلہ افضائی کر رہی ہے کہ لوگ آن لائن ٹکٹ خریدیں یہ دیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں وہی آرٹیفیشل انٹیلیزیشن یہ کووٹ کے بات یعنی آپ کا کانٹیکٹ لوگوں کے ساتھ کم سے کام ہو اب اگر کانٹیکٹ نہیں ہوگا یہ بات تو میری سمجھ سے بار ہے اندر جا کے تو ہوگا کسی نگزیز کے ساتھ آپ کسی سے کچھ کھانے کی چیز خریدیں گے پینے کی چیز خریدیں گے کپڑے خریدیں گے کوئی یہ تو ہوگی گلوبل ویلیج والی بات اب آتے ہیں جناب ہمارے کن خان شارک خان جو کہ نہ صرف بھارت بلکہ برسغیر کے مقبول ترین ادھاکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ظاہر ہے یو اے ای میں بھی ان کی بڑی فالویں گے میرا خیال ہے شاید خیال ہے میرے یقین نہیں ہے میں اس کو کنفرم کروں گا کہ ان کو یو اے کا گولڈن ویزا بھی آفر کیا گیا تھا لیکن اب خبریں یہ ہیں کنفرم خبریں کہ انڈین جو ان کا جو نارکاٹکس کنٹرول بیورو ہے ان سی بی اس نے ایک چھاپے کے دوران شارک خان کے بیٹے سمیت تین افراد کو منشیات استعمال کرنے اور منشیات رکھنے یعنی ڈرگز یوز کرنے اور ڈرگز کو اپنے پاس رکھنے کے عظام میں گرفتار کر لیا یہ واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہوا یہ ہے کہ شارک خان کے صاحبزادے جن کا نام ہے آریان خان اب یہ آریان خان صاحب نے ایک کروز شپ میں یہ سوار ہوئے اس کا کوئی ایک مخصوص حصہ انہوں نے بک کیا ممبئی سے انہوں نے گوا جانا تھا اور رات کو ان کی پارٹی شروع ہوئی یعنی ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب جو ان سی بی یعنی نارکارٹکس کنٹرول بیورو ہے انڈیا کا اس کو اپنے ذرائع سے معلومات میں لیں کہ جناب اس کروز شپ کے ٹرپ کے دوران منشیات کی بڑی مقدار استعمال ہوگی جس میں کوکین ہیروین اشیش جس کو ہم عرفہام میں چرس کہتے ہیں اور ایم ڈی یہ کوئی ایک نشاہ ہے میری سمجھ سے باہر ہے ایم ڈی کیا ہے خیر یہ جب جہاز میں سوار ہوئے تو یہ شہرخ خان کے سابسادے آریان خان اور ان کے باقی ساتھی تو ان کے ساتھ مسافروں کے بیس میں ان سی بی کے ایجنٹس جو ہیں انڈرکور ایجنٹس وہ بھی جہاز میں یعنی پہلی جہاز میں کروز شپ میں سوار ہوگئے جب یہ کروز شپ بلکل سمندر کے درمیان پہنچا ہفتے یعنی گزشتہ ہفتے اور آج اتوار کی درمیانی رات یعنی دو اور تین ابدوبر کی درمیانی شب جب یہ بیچ سمندر پہنچا تو رات کو انہوں نے باقی جو ڈرنکنگ شرنکنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈرگز استعمال کرنا شروع کر دی اطلاع تو پہلے سے تھی تو فوری طور پر ریڈ کیا گیا ان کو ان کے خون کے نمونے حاصل کیے گئے جب ان کی رپورٹ آئی کہ ہم انہوں نے ڈرگز استعمال کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو پوزشن جیسے کہتے ہیں ان کے پاس سے بھی ڈرگز برامت کی تھی جس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ جو سلیوریٹیز ہوتے ہیں یہ ادھاکار گلوکار جو بہت اونچے درجے کے ادھاکار یہ گلوکار آپ کو معلوم ہے کہ شاروخ خان کی یو اے میں بہت بڑی فالو انہیں جیسے پہلے میں نے بتایا ہے یو اے میں شاید پام جمیرہ میں یا بلو وارٹر میں شاروخ خان کا ایک بہت بڑا پینٹا ہوس ہے جو کہ کروڑوں درم اس کی مالیت ہے بات نہیں کر رہا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ڈرگز کے ایڈکٹ ہیں یہ چھوٹا نوجوان جو ان کا سہبزادہ ہے اب ظاہر باپ ارمو خرمو پتی ہو اس کی دنیا میں فین فالوئنگ ہو پھر وہ ایک مصرہ ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے جب آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو پھر آپ کے پاس یا تو اس پیسے کو استعمال کرنے کے راستے کم ہو جاتے ہیں محدود ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کے پاس سکون نہیں رہتا اور سکون کی تلاش میں پھر آپ اس طرح کے معاملات میں خود کو ملوث کر لیتے ہیں یا اس کمپنی میں چلے جاتے ہیں اس لیول پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے اب میں کسی کی ذاتیات یا ذاتی زندگی میں کوئی جسے کہتے ہیں نا دخل اندازی کا قائل نہیں ہوں ذاتی فیل کسی کا بھی ذاتی فیل ہے لیکن آپ کروز شپ میں اس طرح کے آپ معاملات کرتے ہیں تو ظاہر ہمارہ انٹرنیشنل وارٹرز میں تھا یا انڈین وارٹرز میں تھا تو وہ انڈین جو ان سی بی ہے نیشنل نارکوٹیکس کنٹرول بیورو انہوں نے جو کیا درست کیا آپ کو یاد ہوگا کہ مائیکل جیکسن جیسا بڑا فنکار شاید ہی یہ دنیا دوبارہ پیلا کر سکے ایلویس پریسلی اس سے پہلے وہ بھی ایک پاپ ٹائپ گلوکار تھا وہ بھی ڈرنگز کے آتوں جوانی میں اس دنیا سے کوچھ کر گیا مائیکل جیکسن بھی جوانی میں اپنے عروج بام عروج پر اسی یقینی منشیات کی وجہ سے دنیا سے کوچھ کر گیا ایک وٹنی ہیوسٹن ایک گلوکارہ تھی وہ بھی ڈرنگز کے آتوں بیش اپنا جارج مائیکل جارج مائیکل وہ ایک امریکن بلوکار تھا وہ بھی ڈرنگز کے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں سیکڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ فنکار ادھکار اپنے بام عروج پر ڈرنگز یا کسی بھی اور اس طرح کی خباست کے ہاتھوں دنیا سے کوچھ کر گئے بڑی جلدی کوچھ کر گئے پیسہوں کے پاس تھا شورت تھی لیکن سکون نہیں تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین گورنمنٹ انڈین جو نارکوٹکس کنٹرول بیورو ہے ان کا اور شارف خان کے بیٹے کا یا شارف خان کا اپنا معاملہ تو ضرور ہے لیکن چونکہ شارف خان ایک سلیبرٹی ان کے بیٹے کو کوئی نہیں جانتا اگر ان کے بیٹے کو کوئی جانتا ہے تو شارف خان کی وجہ سے جانتا ہے بارال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و عمار میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گوڈ ڈیڈز اچھے کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے والدین یا اپنی اولاد کی بدنامی کا باعث نہ بنائے آمین سم آمین اسی لیے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گوڈ ڈالفیس